السلام علیہ وسلم مولانا سید رضا حسین زہری صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ابھی خدمت پر سلام عرض کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ قبلہ موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی اہم بھی ہے کیونکہ تبلہ اور تبرہ کو لے کر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کنفیوزن جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تبلہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس پر روشی ڈالیں کہ قرآنی اسطلاع کن معاملوں میں استعمال ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا اور پبلک میں کس طرح سے اس کو انٹرپیٹ کیا جاتا رہا اس پر روشی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستغین انہو غیر ناصر و مغین و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الفاہرین آپ نے تبلہ کا ذکر کیا دیکھئے قرآن میں ایک واضح آئے مبارکہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرٍ إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمام امت مسلمہ کو بزرئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے نبی سے یہ کہا اے رسول آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنی رسالت کا عجر ماں سواء اس کی اور کچھ نہیں چاہیے کہ میری اولاد سے محبت کرنے صحیح تو میں تو ایک چیز انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مثلاً ایک مجمع ہو اس مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو اور کچھ شخص یہ کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کی ایک گھڑی کا جو آپ نے رسالت کا کام انجام دیا جو کہ آپ کی اپنی ذات مبارک کا شاید افضل ترین کام ہو اس کام میں سے ایک رتی بھر کا میں عجر دینا چاہتا ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ پورا مجمع اس کی طرف مڑھ کے یہ کہہ گا کہ تیری اوقات ہی نہیں ہیں وہ انسان جو اپنی ماں کا ایک وقت کا ذرہ برابر بھی عجر عجرت دینے کی استطاعت اور طاقت نہیں لگتا شیبر ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بھی ان کی رسالت جو زہمات انہوں نے اٹھائیں وہ عظیم ترین کام انسانیت بشریت کے لیے جو کیا اس میں ہم یہ کہیں کہ ہم عجرت دے سکتے ہیں تو لوگ تو ہمیں یہی کہیں گے کہ میاں آپ کا کوئی ذہن لگتا ہے کہ کوئی خراب ہو گیا ہے لیکن ادھر آئے مبارک کا عجب نوعیت کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کیا کہیں نبی آپ ان سے کہہ دیئے امبیاء علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوتا تھا انہا عجریا اللہ تم کیا میرا عجر دوگے بھئی میرا عجر تو اللہ کے اوپر ہے اللہ اللہ دے گا تم لوگوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم عجرت عجرت دے سکو عجر دینے کی تمہارے میں استطاعت اور طاقت نہیں ہے نہیں لیکن ادھر رسول کو حکم دیا جارہا ہے قل اے رسول آپ کہہ دیجئے قل لا اسألوکم علیہ عجر تمہارے سے کوئی عجرت نہیں چاہتا اب ادھر بھی ذکر جو ہے وہ تبرہ سے ہو رہا ہے لا اسألوکم نہیں مانگتا لا اسألوکم علیہ عجر ما سوائے ابھی جو اللہ آیا نا یہ سی طرح سے جیسے ہم کلمہ بڑھتے ہیں نا لا الہ اللہ پہلے ہمیں انکار کر رہیں گے نہیں پھر ہمیں کچھ نہیں مثلا چاہیے عجرت مگر یہ کہ یعنی چاہیے چاہیے تو فقط یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے قل لا اسألوکم علیہ عجر اللہ مودتا فی القرب بس اب میری اولاد سے محبت کر بس یہ عجرت مجھے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے آل رسول سے محبت کر لی تو عجر رسالت دے دیا یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے تو یہ تو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے بہت بڑا عظیم ایک کام ہے کہ جو بہ آسانی انسان کر سکتا ہے بس شرط ہے کہ اس کے دل میں محبت ہو اب یہ جو مودت ہے نا یہ جو مودت ہے یہ بھی تولہ کا عظیم ترین ایک حصہ ہے مودت تولہ کیا چیز ہے اور تبرہ کیا چیز ہے اس طرح میں تولہ وہ چیز ہے کہ جو کہ خدا اور رسول اور آل رسول اور دین اسلام دین اسلام اس سے دل میں محبت رکھنا یہ تولہ ہے اور ان کے دشمنوں سے خدا کے دشمن سے محمد و آل محمد الرحمن السلام کے دشمنوں سے اپنے دل میں نفرت رکھنا براہ براہ یعنی تبرہ یعنی براہ دوری دل میں نفرت رکھنا اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مثلا اس کا مطلب تو یہ ہوا تولہ اور تبرہ کا کہ میں اگر زبان سے جب تک اقرار نہ کروں یا زبان سے مثلا میں دشمن خدا کو برا بھلا نہ کہوں یا دشمن دین کو یا دشمن محمد و آل محمد الرحمن السلام کو جب تک میں زبان سے برا بھلا نہ کہوں یعنی وہ پھر تبرہ نہ ہوا تبرہ یعنی زبان سے برا بھلا کہنا یا کہنا کہ میں اقرار کرتا ہوں محبت کا اظہار کروں یہ تبرہ کا اظہار ہے یا یہ تولہ کا اظہار ہے زبان سے تولہ اور تبرہ انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا فطرت اللہ اللہ تی فترا نا سالحہ ہر انسان میں تولہ اور تبرہ ڈال دیا انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ہر برائی سے بچو اور ہر اچھائی کی طرف جاؤ یہی اس کی فطرت میں بھی ڈال دیا اور یہی جو فطرت میں ڈالا ہے اب جو انسان تمام امت مسلمہ کے اندر یہ متفقہ یہ بات ہے یہ واجب سمجھا جاتا ہے فرض سمجھا جاتا ہے حیل سنت فرض کہتے ہیں فرض سمجھا جاتا ہے یعنی اچھائی کی طرف طرف بلانا اور برائی سے روکنا تو یہ جو برائی سے انسان تو سب سے پہلے اپنے آپ کو روکے گا اور اچھائی کی طرف خود جائے گا تو یہ جو اچھائی کی طرف جانا ہے یہ ایک فطری عمل ہے انسان کہیں بھی بھی دنیا میں پیدا ہو جائے تو حق و باطل کو پہچاننے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہے اس فطرت کی وجہ سے جو خدا نے اس کے اندر ڈال دی کہ جو خدا نے کہا کہ میں نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا ہے اب یہ جو اس کے اندر ڈال دی اس میں صلاحیت ہے وہ سمجھ سکتا ہے کیا غلط ہے کیا برا ہے تو انسان کو خدا نے بھیجا ہی میں یوں کہہ دوں تولہ اور تبرہ کے لیے حق و باطل میں شنافس کرنے کے لیے ابلیس جو ملون ہو چکا اسی وجہ سے ہو چکا تھا کہ اس نے حق و باطل کی شنافس صحیح معنوں میں نہیں کی بلکہ دیکھنے کے باوجود حق و سمجھنے کے باوجود جن سے کہا تھا کہ تولہ کرو آدم سے اس نے نہیں کیا حلقے اُلٹ کر دیا اب دیکھئے تبرہ بسیکلی ہے کیا آسادے الفاظ میں کہوں آپ کلمہ بڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہر مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ جو لا ہے یہ کیا ہے یہ تبرہ ہے اب تبرہ پہلے آپ کرسیں یعنی معلوم ہوا کہ تبرہ زیادہ افضل چیز ہے تولہ سے بھی یعنی آپ پہلے اپنے اندر سے وہ جو لا آپ نے کہا وہ جو شرک ہے وہ جو بت ہیں وہ جتنے بھی بت ہیں ان سے آپ انکار کر رہے ہیں آپ شرک سے انکار کر رہے ہیں آپ غیر خدا سے انکار کر رہے ہیں آپ خدا کے برابر کسی کو ہونے سے کہ فران ہو سکتا ہے فران ہو سکتا ہے اس سے انکار کر رہے ہیں ہر اس چیز سے ہر اس شہ سے ہر اس بت سے جو غیر خدا کے لیے معبود کہا جائے آپ ان سب سے انکار کرنے اور کہنے ہیں کہ لا الہ نہیں لا جب آپ نے کہا آپ نے پہلے تبرہ کیا تبرہ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہو گیا کہ انسان پہلے اپنی صفائی کرے پہلے نفرت رکھے ان چیزوں سے جن سے رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہیں کہ جو کہ غیر خدا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بسم اللہ بسم اللہ یہ جو لا آپ نے کہا یہ آپ نے تبرہ کیا اور پھر جو آپ نے کہا کہ اللہ 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 میرا معبود ہے اور کوئی نہیں لا لا الہ اللہ وہ میرا معبود ہے کوئی میرا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جب آپ نے کہا نا کوئی نہیں ہے اللہ یہ تبرہ سے آپ نے شروع کر دیا اب آپ جو ہے وہ تولہ کے اوپر آگئے جب آپ نے اقرار کیا کہ وہ میرا معبود ہے وہ میرا اللہ ہے تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے ساتھ بھائی لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بس اصول دین مثلاً اتنے سے ہیں اور انہوں نے جو ہے مثال کے طور پر اپنے عقائد کے اندری جو تولہ اور تبرہ رکھ دیا ہے یہ غلط رکھا ہے تو بھائی پہلے سمجھئے تو صحیح کہ تولہ ہے کیا تبرہ ہے کیا جب تک آپ یہ اسطلاحات رائچ کیوں نہیں ہو سکی ہے اس کی وجہ مخالفت کی وجہ سے یا جو ہے وہ جو حکومتیں آئیں ان کی وجہ سے اس کی کیا وجوہات بنیادی طور پر کیا ہے ایک یہ قبلہ بات تو تاریخ اسلام کیا تاریخ بشریعتہ دیکھئے تو اس میں تو ہمیشہ یہی رہا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ ہی یہ چیز شروع ہو گئی تھی کہ حق اور باطل کی جنگ یعنی ہوں کہنوں تولہ اور تبرہ اس وقت سے ہی شروع ہو چکا تھا جیسے میں نے پہلے ارز کیا تمام انبیاء علیہ السلام کیا سکھاتے رہے یہی تولہ اور تبرہ ہی تو سکھاتے رہے یہی کہتے رہے کہ اچھائی کی طرف آؤ یہی کہتے رہے کہ اللہ کی طرف آؤ یہی کہتے رہے کہ خیر خدا جو خدا کا دشمن ہے ہر برائی ہر چیز سے دور رہو کیوں اس وجہ سے ہوا آپ کے سامنے کہ جو لوگ تولہ اور تبرہ جو سکھائے جاتا تھا جو عمر المعروف جو دین دیا جاتا تھا کیا لوگوں نے آسانی سے قبول کر لیا نہیں انبیاء علیہ السلام کا قتل عام ہوا اور کس بات پر ہوا اسی بنیاد کے اپر ہوا کہ ہم اچھائی کو نہیں تسلیم کریں گے ہم برائی ہی کو تسلیم کریں گے ہم شیطانی راستہ اختیار کریں گے لیکن مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ کسی نبی نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا کی طرف سے کوئی زبردستی کے طور پر دین لے کے آئے ہو اسلام اور یہ کہو کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے مان جاؤ نہیں تو میں گردن اڑا دوا کبھی ایسا نہیں ہوا کونسا نبی تھا کہ جس کو تخت و تاج کی ضرورت تھی کونسے آئے وہ معصومین علیہ السلام نے تخت و تاج کا کبھی تقاضہ کیا یا کسی نبی نے یا رسول نے اللہ کے ایسا نہیں ہوا جو حق کی بات تھی وہ زبان پر لائے اور لوگوں تک یہ پیغامِ الہی پہنچایا حق بات کی اب مسئلہ کیا ہے جو میں نے شروع میں یہ قائد مبارکہ پڑی تھی فطرت اللہ لطی فطرن ناس علیہا اللہ تعالی نے تو انسان کو ایسے خلق کر چکا ہے تو وہ اگر جتنا بھی برا ہو اس کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ بھی حق ہے اور باطل ہے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور اگر لوگ حق سے ہٹ چکے ہیں اور باطل کی طرف جا چکے ہیں تو اگر کوئی اللہ کا نبی آ کر درمیان میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے اور ہدایت دے رہا ہے اور اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو یہ جو باطل کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے رک جائے گا یہ رکاوٹ ہے یہ ایک ہرڈل ہے ان کی برائی جو وہ کر رہے ہیں اس کے اندر تو وہ جو ہرڈل ہے وہ کہاں تک بات جاتی ہے وہ ادھر تک بات جاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جو طوام عوام الناس جو اس طرف شکاو جن کا ہے ان کو تو دکھائی دے جائے گا کہ بھائی اگر یہ پاور میں ہوئے یا انہوں نے اگر ہمیں یہ ہمارے اوپر آگئی ایک اسلامی معاشرہ مثلا تشکیل اگر ہو گیا تو پھر تو ہم تو گئے مثال کے طور پر ہمارے جتنے بھی الللے تللے ہیں برائی کی طرف برے کام کرنے کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر ہم نے کوئی برا غلط عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے تو وہ بھی اور ہمارے بچوں کو بھی خطرے میں ہیں کہ ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے یہ وہ سب اچھا اب یہ ادھر سے لے کے آپ چلیے کہ ایک پھردے واحد پھر معاشرہ معاشرے کے اوپر جو حاکم تو سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہوا اس حاکم کو کیونکہ اس نے پورا ایک نظام بنایا ہے جو باطل کے اوپر پہرا ہوا ہے اور یہ جو ولی خدا ہیں یا نبی خدا ہیں وہ اس سے پورے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں لہٰذا وہ جو جابر بادشاہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھئے ہم میری باتیں آگے چل نہیں سکتی کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں میں نے باطل کا سہارہ لیا ہے یہ ظلم و جبر جب تک میں نہ کروں میں حاکم رہ نہیں سکتا جب تک کہ میں فلاں فلاں برائیاں نہ کروں میں حکومت کر نہیں سکتا بلکہ مجبور ہوں یہ کرنے پر تاکہ میری حکومت قائم رہے تو یہ ان تمام تر چیزوں کو تسلیم کرنے سے تو میری حکومت رہتی نہیں اور بلکہ یہ آگے بات جو لوجیکل بھر بنتی ہے وہ یہی کہ جب تک کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت کروں بلکہ نہ کروں جب تک اس وقت تک میں سروائیو نہیں کر سکتا بلکہ ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا ان کو قتل کرنا پڑے گا اس لئے آپ نے دیکھا کہ تولہ کیے بغیر کیا دین کامل ہو سکتا ہے جو لوگ آشنا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تولہ کیے بغیر آپ کا دین اکمل نہیں ہو سکتا اس لئے کیونکہ جب تک کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت دین کی محبت دل میں ہے ہی نہیں تو آپ اس کی طرف جا ہی نہیں گئی نہیں آپ نے قدم ہی نہیں اٹھایا قدم اٹھانا تو سب سے پہلے دل سے ہے نا اگر آپ کے دل میں کسی چیز کی چاہت ہوگی تو وہ آپ عمل کریں گے نا تو جب آپ کہہ رہے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں اس کی محبت ہی نہیں ہے اگر آپ اللہ سے کوئی شخص محبت ہی نہیں کرتا یعنی نہیں مانتا تو ماننا تو سب سے پہلے اگر کسی کو بھی خدا کوئی اہل دین خدا کو اگر میں مانتا ہوں تو اس کی محبت ہی نہیں ہے میرے دل میں اگر چاہت ہی نہیں ہے تو یعنی میں نے مانا ہی نہیں نا سب سے پہلے تو چاہت آپ کو چاہیے ہوگی تو پھر اس کے بعد ہوگا تو یہ تو بنیادی ایک چیز ہے کہ انسان کے عقیدے کے اندر جب تک کہ محبت خدا نہیں ہوگی اللہ سے محبت نہیں ہوگی دین سے محبت نہیں ہوگی تو وہ کون سا کلمہ پڑھ رہا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے اقرار کر رہا ہے لیکن کیا اس کے دل میں محبت ہے اگر دل میں محبت نہیں ہے تو پھر تو یہ جھوٹا زبان سے اعدائیگی ہوگی نا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں تو بس اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور میں ہر اچھی بات سے کوئی قبول کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو میں مانتا ہوں دین کو میں مانتا ہوں رسول اللہ کو میں مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میں مانتا ہوں لیکن محبت میں کسی سے نہیں کرتا تو اس کے لئے تو مطلب یہ ہوا جھوٹ بول رہا ہے نا تو وہ سچائی تو تب ہی ہوگی کہ جب دل سے ہو اور دل میں محبت ہوگی تو زبان پہ جو اقرار کیا جا رہا ہے اچھا جو منابر ہیں امت اسلامیہ کے جو منابر ہیں جہاں پر مفتیان اکرام خطبات دیتے ہیں لوگوں کو دروز دیتے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں مختلف ہم تمام فرقہ اسلامیہ کا سوائے نواسط کے جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے علاوہ تمام کام دل و جان سے احترام کرتے ہیں اور یقین ہے فقعی اختلافات اور تاریخی اختلافات اپنے جگہ پر موجود ہیں اور مسلم ہیں بگر اس کے باوجود چونکہ ہماری درزگاہ اہل بیت اہل بیت اہل سلام سے مابستہ ہے تو ہمیں سب کا احترام کرنا ہے اور جو ہے وہ سب کا جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرنی بھی ہے اور اس کو یقینی بھی بنانا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ اگر ان منابر سے کیوں آخر کیونکہ یہ قرآنی استعلاح ہے اور جا بجا آپ اس کی مختلف پہلوں سے اس کی بروشی ڈالنے ہیں کیوں ان منابر سے ان استعلاحات کا استعمال نہیں کیا جاتا کیا سوچ سمجھ کے نہیں کیا جاتا یا خود بھی نہیں جانتے ہیں وجہ کیا ہے قبلہ مجبوری ہے مجبوری ہے میں تو عرض کر رہا ہوں میں تو بلکہ کہہ چکا کہ مثلا جو آپ کے حاکم جابر گزرے آپ خلافت بنو امیہ اٹھا لیتے خلافت بنی عباس اٹھا لیتے کیا مسئلہ تھا مسئلہ تھا یہی کہ تولہ تو برہ اگر تمہارے دل میں ہے بھی تو زبان پر من کبھی یہ اظہار نہ کرو کیا صحیح یہ حق اور باطل کی شناخت نہ کرو برائی سے دوری کا اظہار نہ کرو اچھائی سے محبت کا اظہار نہ کرو محمد و آل محمد سے محبت کا اظہار نہ کرو اور وہ جو دشمن اہل بہت ہیں ان کو تو خود دشمن اہل بہت ہیں جو مخالفت کریں اہل بہت کی ان کے کام میں رکاوٹ ڈالیں جو انہوں نے اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ پہنچانا ہے لوگوں کو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ دشمن خدا ہی ہے نا دشمن رسول ہی ہے دشمن آل رسول ہیں تو ان کو تو مسئلہ یہی تھا تو سب سے پہلے تو مسئلہ اب ادھر سے چلا اور اب یہ آج تک قیامت تک چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے اس لیے کیونکہ جب وہ جابر لوگ تھے انہوں نے اپنا اپنی حکومت قائم جب کی ہے اور حکومت لے کے آگے چلے ہیں تو کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں سوائے ایک ملون یزید کے جو خلافت و ملوکید اٹھا لی دی اس کے اندر ابو العالم مہدوری نے کہا کہ اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ یہ ملون فاسب و فاجر جب وہ مسلمانوں کے حکومت اس کے ہاتھ میں آئی اور اتنی بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی اور اس کا یہ بادشاہ بنا اور لوگوں نے اس کو امیر المومنین کا ٹائٹل دے دیا اس ملون کو اور اس خبیص نے آنے کے ساتھ کیا اعلان کیا اس نے یہ کہا تھے کہ کوئی حکومت نہیں ہے کوئی خاندان بنی حاشم نے دعویٰ کیا تھا رسالت کا یہ تو فقط خاندان بنی حاشم نے کوئی رسالت کوئی کوئی کچھ نہیں دی انہوں نے تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا رسالت اور وحی کوئی وحی نہیں کوئی خدا نہیں کوئی قرآن نہیں کھلم کھلا برملا اس نے تخت کے اوپر بیٹھ کر یہ اعلان کیا تو اس نے کیا جو باقی سب اس کے پہلے اور اس کے بعد والے تھے وہ بھی تو یہی خیالات کے اپنے ذہن میں خیالات رکھتے تھے لیکن اظہار نہیں کر سکتے تھے اب جب چونکہ اظہار نہیں کر سکتے تھے کہنا یہی مجبوری تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم رسول کو مانتے ہیں اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو وہ عمل تو کر نہیں رہے تھے وہ تمام تر برائی جس کے خلاف نہیں ہے تو ادھر سے یہ بات شروعی اب آج مسئیبت یہ ہے آج ہم ایک سوال کرتے کہ اس زمانے میں تو بنو امیہ کی تلواریں تم لوگوں کے سروں پر تھیں اور تم یا مثلا تمہیں لالچ تھا بنو امیہ کی وہ ناجائز غصوی بیت المال سے لوٹی ہوئی دولت کا جو بانٹا کرتے تھے تو لوگوں کو لالچ تھا آج تو تمہارے سر کے اوپنہ وہ تلوار ہیں نہ بنو امیہ کی وہ کھلی تجوریاں ہیں آج کیا تمہیں موت پڑھتی ہے کہ تم حق اور باطل کے اندر شناخ جو تم خود دیکھ رہے ہو کیوں نہیں اقرار کرتے آخر کیا خدا کو جان نہیں دینی آخر قیامت پہ امان نہیں رکھتے اگر اللہ پہ امان رکھتے ہو اگر خدا کو مانتے ہو تو کیوں نہیں اپنی کتابوں میں جو کچھ بھی لکھ دیا گیا ہے میں بات کر رہا ہوں شیعہ کی بات میں بات کر رہا ہوں اہل سنت کی بات کرو میں سب کی بات کرو بھائی جو حق و باطل آ گیا جو تاریخ میں لکھ دیا گیا تاریخ کا تعلق کسی مذہب کسی دین سے نہیں ہوتا تاریخ کا تعلق تو بس تاریخ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو محدثین جن کو مانتے ہیں یہ محدثین درست ہے مثلا ترین کتاب صحی بخاری مثلا ایلی سنت میں مانا جاتا ہے بس جو اس کے اندر آ گیا وہ درست تو اس کے اندر جو کچھ بھی آ گیا تو اس سے ہی صحیح ستہ سے ہی جب آپ کو حق و باطل سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اقرار کر دے میں کیا دشواری ہیں آپ کیوں نہیں اقرار کرتے کیا خدا کو جان نہیں دے نہیں یا مثلا شیعہ بھی دیکھ لیں کہ جب شیعہ اپنی کتابوں کے اندر مثال کے طور پر اگر دیکھتے ہیں کہ اچھائی کس طرف ہمیں بلا رہی ہے اور برائی کونسی چیز حق و باطل کی شنافت ہو رہی ہے تو یہ سارے مسلمانوں کے لئے میں بات کر رہا ہوں یہ سب کے لئے بات کر رہا ہوں اب ایک تو عمل کا ہے اور دوسرا بات اقتیدے کی ہے کون سے مسلمان ہیں دنیا کے جو محمد و آل محمد آل رسول اہل بیت رسول سے یہ کہیں کہ جناب ہم ان کو نہیں مانتے کسی کی جرت نہیں کیوں کیونکہ بھائی انہوں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ جس کو آپ برا گئے ڈیر ہزار سال گزر گئے آپ کوئی عیب نہیں نکال سکتے ہی نہیں کیسے نکال لیں گے آپ اس آئی مبارک کے بعد کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا اب مسئیبت ادھر آل کے شروع ہوتی ہے کہ جو دشمن آل رسول ہیں وہ دشمن خدا ہیں ان کو آپ ان کے برابر لانا شروع دیتے ہیں تبرہ پہ آ جاتے ہیں تبرہ پہ جو ہے خبلہ آپ نے کافی جو ہے وہ گفتو فرما دی تبرہ پہ آتے ہیں اور اس کو ایک شجر ممنوع قرار دے دیا گیا حالانکہ تبرہ کے اگر رشو ڈال دیکھئے قبلہ تبرہ کیا چیز ہے تبرہ لغوی معنی میں برا ہاتھ سے نکلا ہے یعنی اپنے برائی کی طرف سے یہ کہ ہم دور ہیں ہم جو بری چیز ہے اس سے دوری دل کے اندر نفرت رکھنا دل میں ایسی چیز رکھنا کہ نہیں بھی ہم اس سے دور ہیں دشمن خدا سے ابلیس سے جو تبرہ نہ کرتا کوئی شخص ہے مسلمانوں میں جو یہ نہ کہتا کہ مجھے ابلیس سے محبت نہیں بلکہ نفرت ہے یہی کہتے نا لیکن کوئی ایسا ہے جو کہے کہ نہیں جی نفرت نہیں ہے مجھے ابلیس سے یا مثلا اگر کوئی دشمن خدا تھا ابو جہل مجھے اچھا لگتا مجھے جو ہے ابلیس اچھا لگتا ہے مجھے جس نے رسول اللہ پہ ظلم کیا وہ جو اوجڑیاں پھنکتے تھے رسول اللہ پہ جو ان کو پتھر مارتے تھے ان سے مجھے محبت ہے کوئی کہہ سکتے نہیں کہے گا مجھے ان سے نفرت ہے تو یہ جو نفرت اس نے کہا اور پھر مثال کے طور پہ میں نے شروع کے اندر کہا جیسے انسان کہتا ہے کہ اللہ میں دوری اختیار کرتا ہوں یہ جو دوری اختیار کرنا ہے یہ براہ ہے برائی سے اپنے آپ کو دوری ہم ان سے علیدہ ہیں بلکہ دور ہیں یہ برائی ہم سے دور ہیں یہ براہ ہے اب جو آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی دینا یہ تبرہ ہے نہیں تبرہ بسیقی ہے یہ لوگوی مفہوم میں میں نے ارز کر دیا ہے اسطلحان بھی میں نے آپ کو ارز کر دیا ہے کہ دوری رکھنا دوری اختیار کرنا دل سے اچھا آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ یعنی یہ کہ میں کہ کالی دے ہوں یہ تبرہ ہے جب تک میں زبان سے ناکاز تبرہ یعنی مطلب صرف یہ نہیں تبرہ جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اب جب زبان پہ آرہ ہے وہ اظہار تبرہ ہے یعنی مثلا ایمان کیا ہے ایمان وہ جو میرے دل میں جب میں اور پھر میں جب کہتا ہوں اور مولا علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں یہ وہ عقیدہ ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں و وسیع رسول اللہ رسول اللہ کے وسیع و خلیفته بلا فضل اور میں اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں اور اقرار کر رہا ہوں اور اپنے عقیدہ کا اظہار کر رہا ہوں جس کا مجھے حق ہے کہ میں مولا علی 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 سلام کو رسول اللہ کے بعد بغیر کسی فاصل لے کے خلیفہ مانتا ہوں اور میں حق رکھتا ہوں کہ جب میں یہ اظہار کروں تو میں یہ کہ میں دوسروں سے دوری اختیار کرتا ہوں میں نے دل سے کر لی تو زبان سے میں نے اختیار نہیں ہے آج معاشرے میں جا کر یہ کہنے کہ آج میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں جو کہ مسلمان ملک تو نہیں ہے لیکن کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہنے کہ لوگوں کو بتانے کہ بھائی میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں پیتا میں مثلا یہ برے کام نہیں کرتا کیوں کیوں نہیں کرتے کیونکہ میں مسلمان ہوں کیا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں بتاؤں اعلان کروں کہ میں ان چیزوں کو جس کو آپ اچھا سمجھیں ہمارے نظری پوری ہے تو میں ان سے دور ہوں براد کروں کیا مجھے اس چیز کا اختیار نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ بنیادی حق ہے لہٰذا ہمیں تولہ کا بھی یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور تبرہ کرنا بھی ہمارا بنیادی حق ہے البتہ ایک چیز میں واضح کر لوگوں کے درمیان میں اس چیز کی بات کرنا جس سے فتنہ ہو جس سے لڑائی جھگڑا ہو مثلا وہ چیز اس چیز کا زبان پہ لے آنا چاہے وہ درست بھی ہو آنکہ وہ سچ ہے لیکن میں چند لوگوں کے درمیان میں جس شخصیات کو وہ اچھا سمجھتے ہوں دنیا والے مقدس ہوں ان کے نجزی ایک مقدس گائے کی طرح بنائے ہو اپنی جہل کہنا شروع کر دوں تو یہ چیز بری چیز ہے خدا نے قرآن میں بھی اعلان کرتے دوسروں کے خدا کو برا نہ کو کریں یا ایسا نہ ہو کہ وہ مڑھ کے تمہارے خدا کی توحین کرنا شروع کر دیں یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن کا واضح حکم ہے تو اس چیز کا خیال لیکن حقی بات تو کریں عربی 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 زبان میں بھی وہ تبرہ کہا سے ہو گیا تبرہ تو برا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہم ان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں برا آت اور گالی دینا گالم گلوچ کرنا اس کے لئے لفظ ہے اس کو لوگوں کو لوگ میز گائٹ کرتے وہ سب کرنا کسی توحین کرنا کسی پر افضرہ کرنا تو یہ تو بلکل واضح ہے مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ جو عربی گرامر کے ماہر بھی اپنے کو کہتے ہیں اور اس کی گردانے بھی رٹے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ یہاں پر اشتبا پھیلاتے لوگوں درمیان حالانکہ خود جانتے ہیں مگر ان لوگوں کی صورت ہو جاتے ہیں ان کے لئے قرآن دکھر میں ان کی قوم کا نام لینی رہا ہوں مگر کہا ان کے علماء جانتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہمیں نام لینی رہا اس کو اسکیپ کر رہا باقی لوگ سمجھ گئے میں اشارہ کی طرح ہے دونوں سے برابر رکھ دین مکمل ہو جائے یہ تو واضح طور پہ ہے جو آپ خود سوال کے اندر جواب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر محبت شیطان بھی رکھ یہ تو ممکن نہیں ہے محبت ہوگی تو ایک کی ہوگی تو براد کا اظہار کسی بلکل اسی نکتے کی طرف ہی بات کو لے آ رہا تھا کہ اظہار کرنا ہمارا حق ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ ہمارے عقیدہ ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے خالی ہمارا عقیدہ ہے یا اسلامی عقیدہ ہے یا دین کا حکم ہے ہم اپنا عقیدہ کہاں سے لائے اگر اسلام کا حکم ہے دین کا حکم ہے رسول اللہ کے زمانے ہم یا اپنا عقیدہ تو جی دیکھئے پہلی تو چیز یہ ہے کہ تولہ اور تبرہ عقائد کا حصہ ہمارا فقط اہل تشریع ہوگا ہے اہل زنت اس کو نہیں مانتے ان کے جو حصول ہیں اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے ہم ہمارے بنیادی عقائد کے اندر سے یہ ہے حتیٰ کہ یہ تک ہے کہ جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ مثلا اگر دل میں فلا فلا مثلا جو لوگ مثلا جنہوں نے حضرت حدو جنت سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا یا قدل کیا یا مثلا ان کو شہید کیا اگر دل میں اگر دل میں رتی برابر بھی ان کے لئے سوفٹ کورنر ہی تو اشیعہ نہیں ہے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں اپنے بچوں کو یاد رکھیں ان کی ہڈیوں میں ڈال دیں بہت باری جنگہ پہ آگئے بہت کچھ چارہ نہیں ہے مطلب آپ نے کہا کہ تھوڑے سے بھی ذرے کے برابر بھی محبت اب اگر مقدسات کہہ کر بھیڑیے کو ہرن کی خال پہنے دی جائے تو اس کا کیا کرے یہ بنیادی ایک مسئلہ آج کے زمانے میں ہو چکا ہے جو جس کی وجہ سے دیکھئے ایک تو ہوگئے مقدسات اہل سللت جب ہم کہتے ہیں کہ توہین نہیں ہونی چاہیے اتحاد بین مسئلی میں اچھی بات سب توہین نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ ایک دفعہ فیصلہ تو کریں مقدسات ہیں کیا مقدسات میں کھل کیا عرض کرتا ہوں کیا خلفہ راجدین مقدسات میں سے اشرہ مبشرہ ٹھیک ہے مقدسات میں سے لیکن اب ان کے علاوہ اگر کسی اور کو بھی شامل کرنا شنو کر دیں ازواج رسول وہ بھی مقدسات میں سے ہوگئے لیکن ان کے علاوہ آپ کہیں جی فلان کو بھی شامل کر لیکن میں کھل کے کہتا ہوں ماویہ کو آپ نے کہا کہ یہ مقدسات اہل سنت میں سے کیا آپ معویہ مقدسات اہل سنت میں نہیں مقدسات میں نہیں جب مقدسات میں نہیں تو آپ سب ہوں کیوں کہ رہے جب وہ عشر مبشرہ میں سے نہیں ہے جب خلفہ راجدین میں سے نہیں ہے اور مثلا ازواج رسول کی بیانت تذکرہ کیا جب ان میں سے کہیں سے نہیں ہے جب وہ مقدسات میں سے نہیں ہے تو آپ زبادہ دستی مقدسات میں سے کیوں کہہ رہے اچھا اب میں اب آپ سے سوال یہ کرتا ہوں ہم جو بات کرتے ہیں آپ بتائیے کہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کون ہیں ہمارے لئے پہلے امام ہیں اور اہل سنت کے لئے کیا ہیں اہل سنت کے لئے چوتھے خلیفہ ہیں نا جب وہ چوتھے خلیفہ ہیں تو وہ تمام امت مسلمہ کے لئے قابل احترام ہوئے یا نہیں ہوئے ہر کوئی مسلمان جو بھی دنیا میں وجود رکھتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا زبان پہ لانا تو دور کی بات ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو کوئی برا لفظ کہیں مانتے ہیں نا قبول کرتے ہیں کوئی مسلمان دنیا میں مجھے دکھا دیجئے بہابی دیوبندی بریلوی شافی ہمبلی جو کوئی بھی ہے مسلمان امت مسلمان میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ابن عبی طالب علیہ السلام کے بارے میں کوئی توہین آمیز لفظ لے کے ہے لیکن کیا یہ تاریخ کا ورق نہیں ہے کیا تاریخ میں یہ چیز لکھی نہیں گئی کہ معاویت ابن عبی صفیان نے ساٹھ ہزار ممبر بنائے گئے بنائے بنوائے اور اس کے اوپر سے سب و شتم کیا جاتا تھا لانت بھیجی جاتی تھی کس پر مسلمانوں کے جو حضرت سنت کے چوتھے خلیفہ اور ہمارے پہلے امام امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے کیا یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اچھا اب جب یہ ہوتا تھا تو جب آپ پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کو برا بھرا کہنے پر آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ تین سے ہی باہر ہے اور وہ شخص ملون ہے فلان ہے کافر ہو گیا فلان ہو گیا حالانکہ ہوتا نہیں ہے بارال سب کے عقائد کے اندر جو جس سے مسلمان ہوتا ہے جس سے نہیں ہوتا وہ ایک الہدہ بحث ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا آپ چھیک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ قتل بھی اس کا واجب ہو گیا اس پر توہین پرچار لگائیں اس پر بل جو پاکستان میں چل رہا ہے اچھا کیوں کیوں کہ ہمارے پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفہ میں نے کسی کو برا کہہ دیا تو چوتھے خلیفہ آپ کے نہیں ہے وہی حکم چوتھے خلیفہ پہ آ کے کیوں تبدیل ہو جاتا ہے جب پہلے پہ آپ نے وہی بات کی دوسرے پہ کی اور تیسرے پہ کی کہ ہم توہین برداشت نہیں کریں گے جب چوتھے کی بات باری آئی اس وقت آپ کی غیرت کہاں گئی اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم توہین برداشت نہیں کریں گے بتائیے اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے کہ معاویت ابن عبی سفیان نے غلط کام کیا دیکھئے ہم شیعہ ہمیں امام سعادق علیہ السلام ہمارے آئیمہ محاصف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زیارتِ آشورہ پڑھیں ہم قیامت تک پڑھتے رہیں گے اللہ لینان پڑھیں گے ہمارے پاکستان کے اندر زیارتِ آشورہ پڑھنے کے اوپر ہمارے پر پابندی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے اللہم اللہم معاویت ابن عبی سفیان اللہ کی لانت ہو معاویت ابن سفیان پر تو یہ جملہ جب آتا ہے یہ امام سعادق علیہ السلام نے کیوں کہا اور کسی کا نام نہیں ہے آپ میں اشارہ آپ نے خود دیکھا ہے آپ نے زیارتِ آشورہ سبہ شام پڑھتے ہیں لوگ پہلے کسی کا کوئی نام نہیں ہے جب نام نہیں انہیں نے لیا ہم بھی نہیں لیتے لیکن اگر انہوں نے نام لیا ہے تو کسی مسریت کیوں جیسے لیا ہے کیونکہ اگر یہاں کمپرمائز ہو گئے تو کل یزید پہ کمپرمائز کرنا پڑ جائے گا نا جی ہاں جی ہاں یہی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھئے کہ ابھی کا واقعہ ہے کہ گلگیت کے اندر سید باقتر حسینی جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ بھئی یہی جملہ جو زیارتِ آشورہ کا ہی وہ انہوں نے پڑھا تھا کہ اللہ منعن معاویت ابن آبی سفیان اللہ کی لانت معاویت ابن آبی سفیان پر جو کہ زیارتِ آشورہ کا جملہ ہے اس کے اوپر ان پر فیار ہو بھی پاکستان میں کیوں ہوئی غلط ہوئی ہے فیار بھئی ہمارا حق ہے ہمیں آگر ہمارے مولا نے فرمایا ہے آئیم معصومین کی روایات ہمارے پر موجود ہیں کہ یہ پڑھا کرو تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہ پڑھا کرو بھئی ہمارا دین ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو مسلحت تھی اس کے اندر جو اہلِ بیعت علیہ السلام نے فرمایا کہ نام لے کے لانت دے جو کیوں اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے بات کہ آج اگر ہم ایسا کام نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ ادھر تک تو آئے اب آپ کہہ رہے ہیں یزید کو منو اب آپ کہہ رہے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا چکے ہیں اب آپ دوسرے محلے پر آگئے ہیں آ جائیں گے کہ خبردار یزید کی توہین نہ کرنا یہ دن دور نہیں ہے قبلہ یزید کو برا فلا نہ کہنا یزید کے بارے میں نہ کہنا ہمیں پھر مجلسیں آپ نہیں کرنے دیں گے آپ بات تو ادھر تک چلی جائے گی لیکن اہلِ بیعت علیہ السلام نے جو حکمتِ الہی ہے اس حکمت کا ہمیں اظہار کر کے دکھایا کہ تم معاویہ کے اوپر لانت بھیجو تاکہ یزید تک بات نہ جائے اور ایک رک جائے ایک بیریئر آ گیا آگے تک بات نہ جائے اب آگے جانے میں نقصان کیا ہے اگر آگے چلے گئے ادھر تک کسی سے برات کا اظہار ہو رہا ہے برات کا اظہار ہو رہا ہے برات کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کا پھر فقط اور فقط پھر یہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ بھی پھر آپ کے مقدسات میں شامل اور اب جب آپ مجالس کریں گے تو آپ کو کون مجلس کرنے دے گا آپ کو کون رونے دے گا امام حسین علیہ السلام پہ آپ کو کون شہادت ہے امام حسین بیان کرنے کی اجازت دے گا آپ جب کہیں گے کہ یزید نے یزید ابن عبیاء نے قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو اور فاسق و فاجر تھا خدا کی لانت ہو اس کے اوپر خدا کے فرشتوں کی ملائکہ کی انبیاء علیہ السلام کی یزید کے اوپر لانت ہو اور اس پر جس نے اس کو بنایا جس نے اس کو تخت پہ بٹھایا جس نے دس سال کوشش کی ایک ایک جگہ کے اوپر گیا کیا اس کا باپ یزید کا ایک ایک جگہ پہ ایک ایک شہر قریہ قریہ نہیں گیا تلوار ہاتھ میں لے کے کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے اور لیکن جب معاویہ نے امام حسین علیہ السلام سے سل کی تھی کیا اس کے اندر امام حسین علیہ السلام نے شرط یہ نہیں لکھی تھی کہ اپنے بعد یزید کو تم تخت کے اوپر نہیں بٹھاؤگے لیکن اس نے نہیں مانا یزید کو بٹھایا کیا دس سال اس نے پورے علاقوں میں جو کام کیا وہ تلوار لے کے جاتا تھا مسجد میں بیٹھ گیا ممبر پہ نہیں تخت پہ میں تو کہوں گا تخت پہ بلکہ اس لکڑیوں کے دھیر پہ جس طرح مولا امام زہر اللہ عبدین علیہ السلام نے فرمایا تھا اور بیٹھ کے کہتا تھا کہ جو کچھ بھی تم لوگوں میں ادھر مجمع موجود ہے جان لو کہ میرا یہ بیٹا ہے یزید آؤ اس کے ہاتھ پر بیٹھ کرو جس نے بیٹھ کی اس کو امان ہے جس نے نہ کی میں سر خلم کر دوں گا کیا دس سال تک اس نے ہر جگہ پہ لوگوں سے بیٹھ نہیں کروا ازبادستی کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یزید کون ہے کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا بیٹا کافر ہے کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ شرابی ہے کیا اس کو یہ تمام تک چیزوں کا علم نہیں تھا پھر مسلمانوں کا حاکم کیوں بنا کے گیا کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہل سنت کے چوتھے خلیفہ ہیں مقدسات ہیں اہل سنت کے مقدسات میں عظیم ترین ہستی جو ہیں وہ امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں کیوں اس نے بس سبوشتم کروایا کیا اس کو کس نے اختیار دیا تھا جب اس نے یہ کام کیے ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر لانت دھیجیں ہم صبح شام معاویہ پر لانت دھیجیں گے اب بھی بھیجتے ہیں ہمارے ماں باپ دادا پردادا بھیجتے آئے ہیں قیامت تک ہماری نسلیں بھیجتی لیں گی معاویہ کے اوپر لانت ہمیں حکم میں سادق علیہ السلام نے ہم اس پر عمل کریں گے اور حق رکھیں اچھے اس کو جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بھرا بھرا کہنا ہے جسنا سے اس کے مفہوم ہے کہ برعات کا اظہار ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا واسطہ نہیں ہے جیسے کہ شیعتین ہیں تو کون کہے گا کہ وہ شیعتین کے ساتھ کنگے سے کندہ ملا کے کوئی کھڑا ہوگا تو اس سے کہیں پر فتنہ ہو رہا ہے آپ اس حق کا اظہار نہ کریں اگر فتنہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اگر مثال کے طواب پر ہم نے حق بیان کرنے سے فتنہ نہیں ہو رہا آپ نے ایک لوجیکل ایک منطقی ایک بات کرنا وہ تو ہمارا حق ہے نا بھائی اگر ہم کو سبزی تو ہے نہیں کہ ہم مو بند کر کے بس بیٹھ گئے اب آپ جو ہے وہ سامنے والا جو کچھ بھی کرتا رہے جو کچھ بھی بولتا رہے ہم نے کچھ بولنا ہی نہیں بھائی ہم نے تو بس زبان اپنی بندی رکھتی ہے کیوں اللہ نے ہمیں گنگا پیدا کیا تھا کیوں نہیں یہ سوال امد میں کیا جاتا کہ جب آپ کاتبیں وہی کہہ رہے ہیں ایک شخص کو خالو المومنین کہہ رہے ہیں حالانکہ خالو المومنین اول کوئی کونسپٹ ہے ہی نہیں خالو چاچا اور یہ سب خال کہنا دی ہے تو محمد ابن ابی بکر سے زیادہ سزاوار کوئی نہیں کہ ان کو کہا جاؤں ان کی تازم کی جائے نمبر ٹو اگر یہ سارے ٹائٹل ان کو دیے بھی جا رہے ہیں تو کبھی یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ستر ہزار منابر سے رسول اللہ کے چچزاد بھائی کو اور پاتے خیبر کو اور مولا کائنات کو سبک شتم ہوتی رہی اس پر سوال نہیں اٹھتا اس پر یہ اس پر اٹھتا ہے کہ یہ مقدسات ہیں اور جو جن کا ذکر بار آہا بار بار قرآن کے اندر آیا اندھ پر اگر ستر ہزار منابر سے سالوں سبرہ کی جائے تو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھتا آپ صرف ایک بات دیکھئے کہ جب کسی سے بات ہو کہ جنگے سے فین ہوئی اس میں یہ جو اس نے بغاوت کی آپ کے چوتھے خلیفہ سے بغاوت کی ماویہ نے اور یہ کہا میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا اور سب وہ شتم کو چھوڑیں جب جنگ کی ہے تو پھر حق پہ کون تھا باطل کون تھا تو آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر دو تین اقوال آتے ہیں پہلا یہ کہ ہاں ان وہ غلط تھے لیکن خدا نے ان کو معاف کر دیا یہ کون سا انصاف ہے بھائی خدا نے معاف کر دیا آپ نے جو کہا خدا نے معاف کر دیا مجھے بتائیے اشتہادی غلطی تھی جناب خدا نے معاف کر دیا اچھا اگر اشتہادی غلطی تھی نا تو اگر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ کر کے آپ کے چوتھے خلیفہ سے جنگ کر کے ان پر سب وہ شتم کروا کے ان پر لانتیں بھیجوا کے اگر اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اشتہادی غلطی تھی اور وہ جنت میں چلا گیا پھر بھی تو ہم معاویہ پر لانت بھیج گئے جنت میں کیوں نہیں جا سکتا کیونکہ دشمن خدا ہے جس نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی جس نے چوتھے خلیفہ پر لانتان کروائی ہم ایسے شخصے کیوں کون سا سنی ہے کس سنی کی غیرت گوارہ کرتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام پر لانتان کروانے والا وہ اچھا شخص ہے ان سے جنگ کرنے والا اچھا شخص ہے ان کو عذیتیں دینے والا اچھا شخص ہے رسول اللہ کے اصحاب کا قتل اس نے کروایا کیا نہیں کروایا رسول اللہ کے اصحاب کا قتل تک اس نے کروایا حجر ابن حدی کیا ان کا قتل نہیں کروایا جنگ کی اب جناب امار جناب امار اور پھر آئیز نے ان کی بدن مبارک بھی سب نے یوٹیوب کو غیر پر مہدر سب نے دیکھا اصحاب رسول کا قتل امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اسی لئے تو سلق نامہ جب تھا تو اس کے اندر لکھوایا تھا نا کہ اصحاب رسول کا تم قتل نہیں کروگے یعنی اصحاب رسول کا قتل ہوتا تھا تو پھر کیا نا لکھوایا یہ شر اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کروگے یعنی عمل نہیں کرتا تھا نا جو کہا گیا کہ عمل کروگے اور پھر اس نے کیا کیا آگے سب کے سامنے آگے وہ سلق نامہ پھڑا اور کہا گے میں جو تمہارے اوپر آیا ہوں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ میں کوئی تمہارے لئے کوئی روزے رکھوانے یا نمازیں پڑھوانے کے لئے یہ سلق نامہ حسن مشتبہ میں پھارڑا ہوں کیوں اس سلق نامے کے اندر تین چیزیں تھی نا کتاب اللہ اور سنت رسول کو مانوگے دوسرا کیا تھا کہ حتل نہیں کروگے تو یہ سب کچھ جب آپ پھارڑیں تو تم پھارڑ کے یہ کہہ رہا ہوں نا میں ان چیزوں کو نہیں مانتا یعنی زبان سے تو تم نے خود کہہ دیا کہ تم کتاب اللہ کو نہیں مانتے سنت رسول کو نہیں مانتے اصحاب رسول کا میں قدل کروں گا یہ تمام تر چیزیں جب سامنے آ گئی ہیں تو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں نے لئے وہ مقدس ہے تو بھائی پھر آپ کے لئے ہوں گے ہمارے لئے تو نہیں ہو سکتے اور ہم تو جو خدا نے خدا نے جو قرآن میں کہا لعنت اللہ علالقاظبین اور ہم تو لعنت بھیجیں گے جھوٹوں کے اوپر آپ سچ بولیں آپ حمد پیدا کریں جزاک اللہ خبلا جزاک اللہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ مرتبہ پھر آپ نے اب تقیمتی ٹائم علی بیت ٹیوی کو دیا ناظرین ہمارا ٹوپک تولہ و تبراتہ کہ اس کے حقیقی مفہوم کو جاگر کیا جا سکے اور ہم آشرے کے اندر جو پھیلائی بھی کنفیجنس ہے اس کو برطرف کیا جا سکے اور اس پہ ہم نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ پوری طرح سے آپ کو جو قرآنی استلحات ہیں اور اس کو کس طرح سے انٹرپیٹ کیا گیا ہے آپ کی احسانی آلیت تک منتخل کر سکے ہمارے پروگرام پر ٹائم اسی کے ساتھ تمام ہو گیا ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یوکے ٹائم سے ساڑھے پانچ بجو اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ